ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو بیٹیاں بھی گھر میں اجالہ کرتی ہیں بیٹیاں وہ اداکاریں جو شادی کے بعد اپنے ہر دکھ اور تکلیف کو ایسے اپنے اندر چھپا لیتی ہیں جیسے ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوش نہیں بیٹی اپنے بابا سے کہتی ہے مجھے بابا سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے کیونکہ بابا تو بس کھلونے لاتے ہیں پر شام تو بابا کو لاتی ہے اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی سہد والی زندگی عطا فرمائیں بیٹی وہ نعمہ تھے کہ جب حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئیے میری لگتے جگر آئیے بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں گلتی باپ کا درس سمجھتی ہیں ماں کے آسو پہنچتی ہیں بھائی کے دکھ کو لے کر ان پر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں یہ بیٹیاں بھی تو ماں جیسی ہوتی ہیں چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں مگر ان کے پنکر نہیں ہوتے خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگے تو باپ کی جیب خالی نہ ہو بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی میں تو اپنی ماں کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا نہ جانے بیٹیاں یہ ہنر کہاں سے لے آتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کے لئے اگر کچھ گھل لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو موسیقی